ماتمہ ہے شریپاد دامودر ساتھ و لے کر رگوید بھاسیم بحثیقار ہیں مہرسی داندھ سرسوٹی رگوید کے کیول ایک سے لے کر چھے منڈل تک اس نے انواد کیا ہوا ہے بس اس کے بعد ان کی مرتو ہوگی تھی اس کے بعد شریپاد دامودر ساتھ و لے کر ساتھ و لے کر نے سات سے لے کر دس منڈل تک کا انواد کیا ہے انہوں نے جھوٹ کے سارے ہی اپنی دکان چلا رکھی تھی یہ سماج کے آچاریہ نرے جھوٹے یہ آپ کے سمکس ہیں انہوں نے اپنی دکان چلا رکھی ہے ان ویدوں کو ستیار پرکاس کو بیچ کے اپنا یہ کام چلا رہے تھے اور جب ان کی پولیش داس نہ کھول دی تو ان کا آگ لگ گی انہوں نے سوچی تمہاری دکان بند ہوں گی یہ کرتھا کانڈ کروا دیا یہ جنتہ کے ناسک ہیں یہ سلوشیں ایسا کرواتے آئے ہیں لیکن ورطمان میں آج سے چھسسو ورس پہلے والا مانو نہیں ہے بہت بدھی رکھتا ہے اور پرتیک انسان کی وہ چال کو سمجھتا ہے بولتے ہی پرکس جاتا ہے یہ کہاں بول رہا ہے یہ کیا ادیس سے رکھتا ہے تو اب رگوید منڈل نمبر نو پھر دکھاتے ہیں اس میں کیا نواد کیا ہے یہ دھی یہ مہرشی داند اس کا نواد کرتا ہے اس کا ناس کر دیتا کتیس کچھ بھی سمجھ منی آنے دیتا شکر ہے اس کی جلدی مرتی ہوگی انسٹھ سال کی عمر میں اس کے بعد پھر انہوں نے انہیں آچاریوں نے ملتا دلتا سا کچھ ٹھیک انواد کر دیا جو آج ہمیں آپ کو سمجھانے میں شویدہ ہو رہی ہے نہیں تو داس کو ہنڈر پرشنڈ ویسواس ہو گیا تھا جو مالک نوچن بول دیو فائنل ہے اور جن مہ پرسوں نے پرمہاتمہ کو دیکھا جیسے آدنیا گریب داس صاحب جی گاؤں چھوڑانے جلائے جو در حریانہ والے ان کو بھی پرمیشور آ کے ملے تھے ایسے ہی تیسری ستھی تھی میں جندہ مہاتمہ کے روپ میں آئے تھی جیسے سری نانک دیو جی کو ملے ایسے آدنیا دادو صاحب جی کو ملے ایسے آدنیا گیسہ داس صاحب جی کو ملے کھیکھڑا والے کو اس اتر پردیش میرٹ جلا گئے ایسے آدنیا ملک داس صاحب جی کو ملے ملک داس جی اروڑا جاتی سے تھی کھتری جاتی سے اور آدنیا درمداز صاحب جی سے ملے یہ لالا جی تھے اور آدھن یہ سوامی راماننجی سے ملے یہ برہان پنڈیت تھے تو ایسے ہی لیلا کرتے ہیں پرماتمہ اپنے ست لوگ سے چل کر آتے ہیں ان سے تیسری ستھیتھی میں کب آئے اور کچھ لیلا کر کے چلے گئے اب ہم دکھاتے ہیں آپ کو پرماتمہ سیسریر ہے یہ وہی ریگوید منڈل نمبر نو دس یہ غلط دکھائے نہیں یہاں دیکھو یہاں بھی پرکاسک سارو دیسی کاریت پرتینتی سبا مہرشی دان باؤنڈران بلا میدان نہیں دلی یہ غلط رکھائے لہو نے مہرشی دانت سر سوی کرت نو اور دس منڈل مہرشی دانت کے نہیں ہیں سات سے لے کر دس تک انے کسی آچاریاں نے کیے ہیں مدر کے پرنس آفشیٹ پرنٹر پندرہ سو دس پٹو دی ہاؤس دریاغن نہیں دلی اس کے نومے منڈل کا آپ دیکھئے گا یہ اتھ نو منڈل ریگوید کا نومہ منڈل ہے اور یہ پرثم سکت اور پرثم ہی منڈل ہے اس میں انہوں نے کہا ہے سو مانے پرماتمن اب دوسرا منڈل منڈل نمبر نو سکت نمبر ایک ہے اور منڈل نمبر دو ایک آپ نے پڑھ جائے اور دو اس میں بھی ہے پرماتمن یہ تین منڈل میں ہے پرماتمن یہ چیار منڈل میں ہے پرماتمن یہ داس آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہے یہ دیکھئے گا پانچ میں ہے پرماتمن اور یہی ریگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر ایک کے منطر نمبر پھر چھے میں بھی ہے پرماتمن اب یہ داند سرسوتی پرماتمن کو نراکار بتایا کرتا تھا اس لئے بیدوں کانواد کرتے سے میں ان کا یاد آگی ان آچاریاں کے کہ وہ ہو اور بھگوان لکھ دیا تھا کہ ساکار لکھا ہے تو یہاں بدل دی ساتھ میں میں نے بولی بدل دی لینگویز بدلن لگے اس پرس کو یہاں لکھنا تھا اس پرماتمن کو یہاں کے دیکھو آٹھ میں میں بھی بولی بدل گئی ہے اس پرس کو یہاں لکھنا تھا اس پرماتمن کو کیونکہ آگے لگاتار چھےوں میں پرماتمن پرماتمن کہہ رہے ہیں یہاں کے یہاں کلم کیسے رک گئی ان کی کیونکہ یہ نیچاتے تھے جنتا کو سچائی کا پتا لگے لیکن کب تک چھپا سکتے ہیں چور چوراوے تو بڑی گاڑے پانی میں وہ گاڑے وہ اوپر آوے سچائی چھانی نا اس پرماتمن کو اگر گتیاں اگر گتیاں یعنی ویسیس پرستیاں پریڑنا کرتی ہیں جیسے جب پرمشورائی کبیر جی آگ لگی پڑی تھی کوئی بھکتی کو جانتا نہیں تھا اوٹ بوت کی پوجائیں شروع کر دی تھی اس پرماتمن کو اگر گتیاں پریڑنا کرتی ہیں اور بھاسمان شریر کو تیجوں میں شریر کو وہ ہے پرست یعنی وہ ہے پرماتما پرابت ہوتا ہے دان کرتا اس کا دان کرتا آگے دیکھو اب یہاں لکھا ہے جس میں تین پرکار سے جس میں تردھاتو تین پرکار سے دوسروں کا ورن کرنے والا دوسروں کا کلیان کرنے والا مدھو میں شریر ملتا ہے تین پرکار سے شریر دان کرتا ان میں سے ایک پرکار جو سیسو روپم آتے ہیں اس کا یہاں ورنان دیا ہے کہ جب وہ پرماتمہ سیسور مطمہ پر گٹھ ہو کر لیلا کرتا ہے تو کواری گائیں اس کی پرورس کرتی ہیں کواری گائیں اس کے دودھ سے پرماتمہ کی لیلا ہوتی ہے پرورس کی اس سومم مانے سوم سبحاؤ والے سردھالو پر اس کو پرس لکھنا شروع کر دیا پرس مانے ویسے پرماتمہ ہوتا ہے لیکن ایڈ کا وجہ سے یہاں کیول ایک سیمپل منس شد کرنا چاہا سردھالو لکھ دیا اس پرمیشور کو جو سیسوم اس کا عرض ہے نہیں کیا سیسوم کا سیسو روپ میں پرگٹھ ہوتا ہے اس سمیں وہاں لکھنا تھا اس سیسو روپ میں پرگٹھ پرماتمہ کہ کماروستہ مہی ابھی ادھنیا ادھنیا مانے بنا دنائی ابھی مانے سب پرکار سے پورن روپین کماری جا کے سنگ بیل نہیں لگا گائیں کی بچیا دودھ پینا چھوڑ چکی ہو اور کبھی بیل سے سانڈ سے ٹچ نہ ہوئی ہو اس کو کماری سمجھو انڈرسٹوڈ ہے کماری سب کماری گائیں ابھی ادھنیا یعنی بلکل کلیر کیا ہے اس کو سمجھو کماری دھنو مانے گوویں دھنو مانے گائیں گوویں ترپت کرتی ہیں اس کا پالن کی لیلا کرتی ہیں وہ پرماتمہ کیا کرتا ہے اب آپ کو پناتموں یہ ویدام نہ سنے سنے تھے پہلے اس دعس کی آئیو سن انیس سو اٹھاسی میں سینتیس ورس کی تھی اس سریع کی اس میں دعس کو اپدیس پرابت ہوا تھا سن دو ہزار ایک میں سن دو ہزار ایک میں جب کروثہ آسرم بن چکا تھا پرمیشور نے پریڑنا کی ایک وانی یاد آئی کہ بید میرا بھید ہے اور میں ملوں بیدن سے نہ ہی اور جون بید سے میں ملوں وہ بید جانتے رہے تو دانس نے سوچا پرماتمہ کی وانی متھا نہیں ہو سکتی ہو سکتا ہے وید اور گیتہ پرمیشور نے ایک وانی اور بولی لی ہے اپنے امروانی میں کہ بید کتیب جھوٹھے نہیں بائی اور جھوٹھے ہیں جو سمجھے نہیں اس دن دونوں وانیوں نے دعس کو کچوٹ دیا جلی سے بید منگوائے بچوں سے بھگتوں سے شریمت بھگت گیتہ منگائی دعس نے سوچا مجھے انواد نہیں کرنا آئے گا انہوں نے کچھ تو اولا سولا کری رکھا ہوگا انواد ہی نہیں کچھ تو کیا ہوگا اس کو دیکھیں گے اور پھر مالک کی وانی سے کچھ ملا تو پھر سبد کوس ہمارے پاس ہوگا وہ ہی ہوا دعس نے پہلے شریمت بھگت گیتہ کو جیکھا اور اترے گی سارا ایک ہزانہ بریا گیتہ گیان داتا کال یہ برحم برحم ہے یہ کال ہے شری کرسن کال نہیں یہ کہتا میرا عوب نام ہے شری کرسن کا عوب نام نہیں کیونکہ یہ تو شم عوب نام جاب کرتے تھے پھر گیتہ جی دہن نمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر بیسٹھ میں کہا کہ اس پر میسور کی سنو جاؤ ہوئی ہوئی گیتہ جی کے پندر میں جائے کے سولہ سترہ میں تین پربھو سرپروش اکشرپروش اور پرمکسرپروش اکسرپروش ایک پیڑ ہے نر جنوا کی ڈار پندر میں جائے کے ایک سے چار میں ایک دم روشنی ہوئی ہو تیڑے کی پھر سارا دیکھا پھر سوچا اس کا آلک سے ویاکھان کریں تو دانس نے پھر گہری نظر گیتہ پوسطک میں گیتہ جی کا یثارت انواد ایجیٹیز کر رکھا جو آپ جی کے پاس پہنچ چکی ہے تو اسی پرکار پھر ویدوں کو دیکھا اب ویدوں کو آپ کے لئے ضروری تھا کہ ان ویدوں میں کچھ ایسا لکھا ہوا مل جائے تو آپ بھی سمجھ سکیں کہ اس میں صحیح سینس بنی ہوئی ہے اور وہ پرماتما نے کرپا کرتی داند کی مرتی ہوگی اس نے دیکھو یہ دور وید آپ کو سناوں گا اے منس لوگوں جیسے میں بجلی پرشید رو پرانکی اڑنگا کچھ سینس نے اس کی اسے اڑنگا کر رکھیں گا اور پھر ان کو سدبودی دی ان آچاریوں کو سیس بچے ہوگا انہوں نے ٹھیک انواد کر دیا اور وہ آپ کے سمکس داس روبرو کرتا ہے ویسے تو یہ انواد داس دو کر دیتا آپ جی تو کھرپنی آتمہ ہیں سنت کی بات پر وشواس کرتے ہی آئے ہو ان اکلیوں پر بھی کر رہا تھا ہم نے وشواس لیکن وہاں سے جو یہاں آئے گا دودھ کا جلا ہوا لسی کو بھی چھاچ کو بھی پھوک مار کے پیا کریں تو یہاں آکر یدی داس وہ ایسے کہتا کہ اس کا انواد یہ غلط ہے ایسا بنتا تو کوئی نہیں مانتا آپ جی کو بھی انہیں بھرمیت کر لیتے کہ نہیں آپ کے گروہ جی تو سنسکر جانتے ہی نہیں جیسے کبیر جی کو کہا کرتے وہ نکلی پرمیشور کبیر جی کے بارے وہ کہا کرتے تھے کہ کبیر کیا جانے ویدوں اور گیتہ کے بارے میں کیا جانے پرانوں کے بارے میں یہ جھوٹ بولتا ہے کیونکہ یہ سکھ ست نہیں ہے اس کو اکثر گیان نہیں ہے یہ سنسکر جوہاں سا نہیں جانتا تو ان کی تب تو چل گی وہاں بات تب تو ان کی دال گل گئی لیکن آج پرماتمہ نے سارے اتھیار ٹھا رکھے ہر طرح سے ان کے ان اگیانی گروہوں کے ہر طرح سے رستے بند کر دئیے اب بیدوں میں انواد انہی کا کیا ہوا ہے اور اسے سپرشکو پرماتمہ ساکار ہے اور یہ نراکار کا ڈھول پیٹ رہی تھی اس کا نام کبیر ہے انہوں نے ان کا ارث گلت کر دیا اب دیکھئے گا آپ کو تھوڑا سا دکھاتے ہیں یہ رگوید منڈل نمبر نو دس وہی آپ جی کو ابھی دکھایا تھا یہ وہی سے پرکاسی تھا ہے رگوید منڈل نمبر نو سکت ایٹی سکس چھاسی کا منطر چھبیس پرماتمہ یہ ست ناران کتھا ہے جتنی بار پر دو آتما گد گد ہونی چاہیے پرماتمہ کی کتھا سننے سے بھی پن بہت ہوتا ہے تبیس میں سلوک میں ہے یہ قبیر اچو قبیر سپس لکھا ہے ہم اس کو قبیر بول دیتے ہیں قبیر یگ کرنے والے یزمانوں کے لئے پرماتمہ یگ مانے دھارمک انشٹھان کرنے والے یزمان مانے صادق یعنی بھگتوں کے لئے پرماتمہ سب راستوں کو سگھم کرتا ہوا ان کے بھگنوں کو مردن کرتا ہے ان کے سارے سنکٹوں کا ناس کر دیتا ہے ان کو پویتر کرتا ہوا اور اپنے روپ کو پرماتمہ نراکار ہوا یہ یہ ساکار ہے اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا کیونکہ ست لوک میں پرماتمہ کا روپ جو منوصدرے سے ہے ایک روم کوپ میں کروڑ سوریہ کروڑ تندرمہ ملا دی اتنی روشنی ہے اگر وہ نوکا نو آجاں پرماتمہ ایجڈیچ ہم کچھ نہیں دیکھ سکتے یہ سوریہ بھی دکھائی نہ دے اتنا روشنی پرماتمہ کی اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا اب غریب دا صاحب نے پرماتمہ کے ساکھ ساتھ کار ہوا سری نانک صاحب جی کی طرح انہوں نے بھی برم بیدیم کہا کہ تیج پونج انے تندھر کر اس ویدھ ہم کو بھیٹ ہی اس طرح ہم کو ملتا ہے اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا وہ ہے کانتی میں پرماتمہ یہاں انہوں نے ارث گلت کر دیا یہاں انہوں نے کویر سروجہ کر دیا کویر کا ارث اس کا ارث انہوں نے یہ تا اس کا سندھی چھیل کر لیا اور ارث کر لیا سروجہ ہے کوئی بھی کوئی سروجہ نہیں ہوتا اب اس برم کو ہٹانا پڑے گا پہلے یہ دیکھئے گا یزوروید یہ یزوروید دیکھئے گا مہرشیداند سرسوٹی دوارہ یہ اس کا نواد مہرشیداند نے ہی کیا ہے یزوروید کا یہ بلکل ٹھیک ہے یہ ہے یزوروید باسہ باسہ ہے اور سٹھ تریس سو اجھائے یعنی چھتیس مات جائے اس کے پرثم منتر میں اور پرثم ہی واقعہ میں منتر میں رچم واچم پرپدے منو یزو پرپدے اب یہ یزور کہوں چاہے یزو کہوں جیسے یہ یزوروید ہے یہ دیکھو یہ رہ ہٹا کر یہاں اب سرگ بھی لگائی جا سکتے ہیں اور یہ یزوروید پھر بھی اس کو یزوروید